شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان دہم کرنے والا دو بریف کر دو کہ ڈاکٹر شاہد کو آج سے چار روز قبل جو ہے وہ نامعلوم افراد میں یعنی کہ جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد مسجد خزرہ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بانی دہنماؤں میں سے ہیں فاؤنڈر ممبر تھے یہ اور اس کے علاوہ لاہور میں اکرا میڈیکل کمپلیکس کے مالک بھی تھے انتہائی نفیس اور حلین طبیعت کے حامل شخص تھے ان کے دو بیٹے ہیں تیمور اور قیوم قیوم بڑا بیٹا اور تیمور ان کا چھوٹا بیٹا ہے جمعے کے روز یہ نماز پڑھنے کی نکلے ہیں اپنی ہی گاڑی میں یہ وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے یہ اپنی ہی گاڑی میں انہوں نے واپس آنا تھا ان کا بیٹا جو قیوم ہے وہ بھی ہمرا تھا اور یہ دونوں الالالالالہ گاڑیوں میں تھے جسے گاڑی نماز پڑھ کے نکلتے تو اس وقت ایک نامعلوم چھوٹر آتا ہے اور ان پر گولیاں برساتا ہے یہ زخمی ہو جاتے ہیں ان کو فوری طور پر جو قریبی ہسپتال تھا وہاں پر منتقل کیا گیا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا پولیس کیس تھا جنہاں ہسپتال لے گیا تو راستے میں یہ اپنے خالقی حقیقی سے جان ملے روکتر شاہی صاحب کی دو رہائش گائی تھی ایک جوہر ٹاؤن میں تھی اور ایک ویلنچیا ای بلوک ہوئے تھی تو یہ واقعہ ہوا وہ ویلنچیا ای بلوک میں تھا اچھا اس واقعے کے بعد جو ہے ان کا بیٹا جو ہے تیمور وہ مندرے آمبر آیا اور اس نے اس کو کھنڈیم کیا اور کہا کہ میرے والد بڑے اچھن سانتے مختلف یوٹیوبرز کو مختلف ٹی وی چینلز کو وہ انٹریو دیتا رہا اور بڑے آہ کانفیڈنس کے ساتھ دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی آہ دہم اب یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا پولیس کے عالی افسران نے نوٹس لیا اور پھر تفتیش کا عمل جو وہ شروع ہوا تو تفتیش کے عمل میں پولیس کو شک پڑا اس کے بیٹے کے اوپر آہ دہم اس کو حراست میں لے کہ جب تھوڑی سی تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ قاتل کوئی باہر کا شخص نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا ہے یعنی کہ قیون قیون موقع پر موجود تھا اچھا اب اس تمام کہانی میں ایک نیا ٹوشٹی آیا کہ جب یہ وجہ باپ کو مروانے کی کیوں بنی تو معلوم ہوا ایک لڑکی اس معاملے میں شامل ہے اور اب اس لڑکی ہی کی وجہ سے جو ہے یہ تمام تنازیاں کھڑا ہوا اور پھر بعد یہاں تک پہنچی کہ قیون نے اپنے باپ کو مروانے کی سپاری تک جو ہے وہ دے دی اس سے قبل چھے ماہ قبل یعنی کہ سات جنوری کے میں بات کروں سات ماہ بن جاتے ہیں سات جنوری کو بھی ایک واقعہ رونما ہوا تھا اس میں ڈاکٹر شاہید جو ہے اس لڑکے سے جب تفتیش کا آغاز کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس ہی نہیں کروائی تھی اور اس سپاری کے لیے جو ہے پچاس لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی تھی اب ڈاکٹر شاہید صاحب کو صرف اس وقت مارنا مقصود نہیں تھا انہیں ڈرانا مقصود تھا اب آگے جلتے ہیں اس میں معاملہ کچھ یہ تھا کہ جب اس تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ جو پلس ذرائع کے مطابق کہ اس میں ایک لڑکی ہے اور یہ اس لڑکی کو چاہتا تھا اسے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے اس لڑکی سے شادی کے جو ہے وہ لیے رضا مند نہیں تھے آہ لڑکی جو اطلاعات کے مطابق کچھ اس سے عمر میں بڑی تھی آہ بیک گراؤنڈ کو ان کا کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا اور ڈاکٹر صاحب کو ان سب چیزوں سے اختلاف تھا ہر ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی اور جب بچے ہوں اور دو ہی بیٹے ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مرضی کی شادی یا کم از کم بچے کر اپنی مرضی کی شادی بھی کرے تو ان کے سٹیڈس کے مطابق ہو جو ڈاکٹر صاحب تھا لیکن قیون صاحب دل ہار بیٹھے ہوئے تھے خاتون کے اوپر اور پھر انہوں نے یہ ٹھان لی کہ وہ اب اپنے باپ سے اس کا بدلہ لیں گے کچھ ایک ہفتہ قبل ان کی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا مو ماری بھی ہوئی اور اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس سے فلانی کہ گاڑی لینے جو گاڑی کو تیرہ کروڑ بے گی سننے میں آ رہا ہے وہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو گاڑی ہے وہ اس کی گرل فرنڈ کو پسندی اور یہ اس کو گفت کرنا چاہتا رہا ہے بہرحال یہ چیز چلی اور پھر جہاں تک علم میں آئی یہ بات اگلی کہ ناکٹر صاحب نے وہ گاڑی گاڑی بک بھی کروا دی تھی اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی برڈے پر دوں گا لیکن یہ مردود جو بدوقت تھا یہ اس کی شاید قابل نہیں تھا اور اس کی قسمت بھی وہ نہیں تھی گاڑی اس نے انہوں نے باپ کو مروانے کا سوچ لیا اور اب اس میں ایک نیا اٹری جو آیا جو اس نے حیران کن انکشافات کی ہیں جو اب علم ہو رہا ہے جس حوالے سے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو بتایا ہے کہ اس تمام سٹوری میں کچھ ٹی وی ایکٹر ہے اس کے فادر انوالو ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب وہ قتل کروانے میں آہ وہ جو فادر ہیں اس کے وہ وہ شامل تھے آہ جو شوٹر تھا وہ کسی ایکٹر کا فادر ہے تاہم پولیس نے ابھی وہ نام جو ہے وہ سی کا راز میں رکھا ہے اس ایکٹر کا نام نہیں لیا خواہ لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ پولیس نے فی الحال آہ یہاں پر جو اس لڑکی کو بھی شاملے تفتیش کر لیا اس کو بھی ارسٹ کر لیا اور آہ اس سے بھی تفتیش اب جاری ہے کہ اس نے اس میں کتنا انسٹرٹ کیا اور کہا کہ آہ باپ کو مرواد ہو اور جہاں تک آہ اطلاعات ہیں وہ جو شوٹر ہے جو اداکار کا باپ ہے وہ بھی اب گرفتار ہو چکا ہوا ہے اور وہ کون کس ٹی وی ایکٹر کا باپ ہے ابھی وہ نام جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا اور اس میں جو مزید ابھی ہے کہ یہ جو گاڑی سفید دیکھی گئی تھی وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے وہ غالباً پولیس نے پکڑ لی ہے آہ شوٹر بھی پولیس کے پاس آ چکے ہیں وہ بھی پکڑے جا چکے ہیں کیونکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز جم نکلی تو اس کے اندر قیوم ان اس گاڑی میں بیٹھا دیکھا گیا جو گاڑی ڈاکسا کے پر فائرنگ کرنے کے بعد جہاں وہ گوا سے اس ملزم کو لے کر جائے وہ وہاں سے فرار ہوئی تھی اور اس سے کچھ گھنڈا ڈیڑھ گھنڈا قبل قیوم گاڑی میں تھا ان لوگوں کے ساتھ تو یہاں سے جو وہ قلوب پر نگلا سی سی ٹی کی فوٹیجز ہی تو ان لوگوں کو بھی گرفتار کر ہوئے کام کر رہا ہے جو اطلاع تھا اس کے مدابق جو بتایا گیا قیوم نے افتدائی اپنا بیان دیا اس میں دو کروڑ اور کو پانچ کروڑ کی بات آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے قتل کے لیے دو کروڑ اور پانچ کروڑ پر کی جو ہے وہ سپاری دی گئی تھی تاہم ابھی یہ مزید کنفرم ہونا بھی باقی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں آنی ہے تفتیش کا آغاب جو ہے وہ پولیس نے کیا ہوا ہے گرفتاری جو ہے ابھی تک اس ملزم کی نہیں ڈالی ہے پولیس مسروف تفتیش ہے اور کوشش پولیس کی یہ ہے کہ مکمل طور پر تفتیش کر کے تمام ملزمان کو پکڑ کے اس کیس کو شک کر کے پولیس فائل بند کر کے عدالت کے اندر بھیجا جائے ہر طریقے سے جو ہے اس کی تفتیش اور انکوائری مکمل ہو چکی ہو اور پھر پولیس جو ملزمان کو مندر عام پر بھی لے کر آئے آہ جو شوٹر ہیں ان کو ان کے نام لے کر رہے ہیں ان کے آہ جو شناعت ہے وہ ظاہر کی جائے اور اس کے لئے ایک برقیادہ پریس کانفرنس ہوگی اور امید یہ آہ کی جاری ہے کہ شاید ایک سے دو روز کے میں ایک پریس کانفرنس ہو جائے گی جس میں ڈاکٹر شاہد کے قدر سے متعلق تمام انکشافات جو ہیں پولیس میڈیا کے سامنے رکھے گی تاہم ابھی تک یہ کچھ ڈیٹیل سامنے آئی تھی جس کو سامنے رکھنا بہت ضروری تھا اس کیسے مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو اس سے آپ کو ضرور آگاہ کر ہوا سب تک کے لئے اجازت دیں اللہ نکے بعد